عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا جس سے بعض لوگوں نے بچنا پرہیز کرنا اختیار کیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حل ہوگا جو ایسی چیز سے پرہیز اختیار کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ خشیت رکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو ایک ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ امت کے دو بہترین انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد آیا تو ان میں ایک صاحب عمر رضی اللہ عنہ نے بنی مجاشے میں سے اقرہ بن حابس حنزلی رضی اللہ عنہ کو ان کا سردار بنائے جانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا سردار بنا دیجئے اور دوسرے صحاب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسرے قعقہ بن سعید بن زرارہ کو امیر بنائے جانے کا مشورہ دیا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند ہو گئی چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اپنی آواز کو بلند نہ کرو ارشاد خداوندی عظیم تک ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے نانا کا ذکر کیا وہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے تو اتنی آہستگی سے جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے حتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنائی نہ دیتی تو آپ دوبارہ پوچھتے کیا کہا صحیح بخاری حدیث تمر 7302 ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جواب ان ارز کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر آپ کی جڑا کھڑے ہوں گے تو رونے کی شدت کی وجہ سے اپنی آواز لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے اس لئے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حفظہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت بقا کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے اس لئے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں حفظہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبا تم لوگ یوسف علیہ السلام پیغمبر کی ساتھ والیاں ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں بعد میں حفظہ رضی اللہ عنہ نے آئشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے تم سے کچھ کبھی بھلائی نہیں دیکھی صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو تین سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عویمر اجلانی آسم بن عدی کے پاس آیا اور کہا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے اور اسے قتل کر دے کیا آپ لوگ مقتول کے بدلے میں اسے قتل کر دیں گے آسم رضی اللہ عنہ میرے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ دیجئے چنانچہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیکن آپ نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا اور مایوب جانا آسم رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا اس پر آویمر رضی اللہ عنہ بولے کہ واللہ میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا خیر آویمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور آسم رضی اللہ عنہ کے لوٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت آپ پر نازل کی چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے پھر آپ نے دونوں میابیوی کو بلایا دونوں آگے بڑھے اور لعان کیا پھر آویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے اب بھی اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں چنانچہ اس نے فوراً اپنی بیوی کو جدا کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ رائج ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو اس کا بچہ سرخ پست قد باسہنی کی طرح کا پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آویمر کا ہی بچہ ہے آویمر نے عورت پر جھوٹا توفان باندھا اور اگر ساملے رنگ کا بڑی آنکھ والا بڑے بڑے چوتڑ والا پیدا ہو جب میں سمجھوں گا کہ آویمر رضی اللہ عنہ سچا ہے پھر اس عورت کا بچہ اس مکروح صورت کا یعنی جس مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی اسی صورت کا پیدا ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو چار مالک بن عوث نظری نے خبر دی کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے اس سلسلے میں ذکر کیا تھا پھر میں مالک کے پاس گیا اور ان سے اس حدیث کے مطالق پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ مائے روانہ ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اتنے میں ان کے دربان یرفہ آئے اور کہا کہ عثمان عبد الرحمن زبیر اور سعاد رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں کیا انہیں اجازت دی جائے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں چنانچہ سب لوگ اندر آ گئے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے پھر یرفہ نے آ کر پوچھا کہ کیا علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دی جائے ان حضرات کو بھی اندر بلایا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ میرے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے آپس میں دونوں نے سخت کلامی کی اس پر عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے تاکہ دونوں کو آرام حاصل ہو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبر کرو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسمان و زمین قائم ہے کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری میراز تقسیم نہیں ہوتی ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود اپنی ذات مرادلی تھی جماعت نے کہا کہ ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا پھر آپ علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا انہوں نے بھی کہا کہ ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ پھر میں آپ لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا اس مال میں سے ایک حصہ مقصوص کیا تھا جو اس نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما فاللہ علیہ رسول ہی منہوں فمنعو جفاسم تو یہ مال خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا پھر واللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے جمع نہیں کیا اور نہ اسے اپنی ذاتی جائداد بنایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو بھی دیا اور سب میں تقسیم کیا جہاں تک کہ اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ دیتے تھے پھر باقی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور اسے بیت المال میں رکھ کر عام مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کے مطابق عمل کیا میں آپ لوگوں کو اللہ کے قسم دیتا ہوں کیا آپ کو اس کا علم ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہاں پھر آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہم سے کہا میں آپ دونوں حضرات کو بھی اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ لوگوں کو اس کا علم ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہونے کی حیثیت سے اس پر قبضہ کیا اور اس میں اسی طرح عمل کیا جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے آپ دونوں حضرات بھی یہی موجود تھے آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہوں کے طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہی اور آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہوں اس معاملے میں خطاکار ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہوں کو بھی وفاد دی اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہوں کا ولی ہوں اس طرح میں نے بھی اس جائدات کو اپنے قبضے میں دو سال تک رکھا اور اس میں اسی کے مطابق عمل کرتا رہا جیسا کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے کیا تھا پھر آپ دونوں حضرات میرے پاس آئے اور آپ لوگوں کا معاملہ ایک ہی تھا کوئی اختلاف نہیں تھا آپ اببہ عصر رضی اللہ عنہوں اپنے بھائی کے لڑکے کی طرف سے اپنی میراس لینے آئے اور یہ علی رضی اللہ عنہوں اپنی بیوی کے طرف سے ان کے والد کے میراس کا مطالبہ کرنے آئے میں نے تم سے کہا کہ یہ جائدات تقسیم تو نہیں ہو سکتی لیکن تم لوگ چاہو تو میں احتمام کے طور پر آپ کو یہ جائدات دے دوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کا اہد اور اس کی میساق ہے کہ اس کو اسی طرح خرچ کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے کیا تھا اور جس طرح میں نے اپنے زمانے ولایت میں کیا اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کریں آپ دونوں حضرات نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ ہمارے حوالے جائدات کر دیں چنانچہ میں نے اس شرط کے ساتھ آپ کے حوالے جائدات کر دی تھی میں آپ لوگوں کو اللہ کے قسم دیتا ہوں کیا میں نے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ جائدات دی تھی جماعت نے کہا کہ ہاں پھر آپ علی اور عباس رضی اللہ عنہوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں آپ لوگوں کو اللہ کے قسم دیتا ہوں کیا میں نے جائدات آپ لوگوں کو اس شرط کے ساتھ حوالے کی تھی انہوں نے بھی کہا کہ ہاں پھر آپ نے کہا کیا آپ لوگ مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں پس اس ذات کے قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں اس میں میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے اگر آپ لوگ اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر میرے حوالے کر دو میں اس کا بھی انتظام کر لوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 7305 آسم نے بیان کیا کہا کہ میں نے آنس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے فرمایا کہ ہاں فلان جگہ آئیر سے فلان جگہ سور تک اس علاقے کا درخت نہیں کٹا جائے گا جس نے اس حدود میں کوئی نئی بات پیدا کی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہے آسم نے بیان کیا کہ پھر مجھے موسیٰ بن انس نے خبر دی کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یا کسی نے دین میں بدات پیدا کرنے والے کو پناہ دی صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار تین سو چھے اور وہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ساتھ لے کر حج کیا تو میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو اس کے بعد کہ تمہیں دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گا بلکہ اسے اس طرح ختم کرے گا کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا پھر کچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے ان سے فتوہ پوچھا جائے گا اور وہ فتوہ اپنی رائے کے مطابق دیں گے پس وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے پھر میں نے یہ حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ان کے بعد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حج کیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ بھانجے عبداللہ کے پاس جاؤ اور میرے لئے اس حدیث کو سن کر خوب مضبوط کر لو جو حدیث تم نے مجھ سے ان کے واسطے سے بیان کی تھی چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے وہ حدیث بیان کی اسی طرح جیسا کہ وہ پہلے مجھ سے بیان کر چکے تھے پھر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی تو انہیں تاجب ہوا اور بولیں کہ واللہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے خوب یاد رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو ساتھ ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے جنگ سفین کے موقع پر کہا کہ لوگو اپنے دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو بے حقیقت سمجھو میں نے اپنے آپ کو ابو جندل رضی اللہ عنہ کے واقعے کے دن صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا کہ اگر میرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹنے کی طاقت ہوتی تو میں اس دن آپ سے انحراف کرتا اور کفار قریش کے ساتھ ان شرائط کو قبول نہ کرتا اور ہم نے جب کسی مہم پر اپنی تلواریں کاندھوں پر رکھی لڑائی شروع کی تو ان تلواروں کی بدولت ہم کو ایک آسانی مل گئی جس سے ہم پہچانتے تھے مگر اس مہم میں یعنی جنگ سفین میں ہم مشکل میں گرفتار ہیں دونوں طرف والے اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں ابو آمش نے کہا کہ ابو وائل نے بتایا کہ میں سفین میں موجود تھا اور سفین کی لڑائی بھی کیا بری لڑائی تھی جس میں مسلمان آپس میں کٹ مرے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو آٹھ صفیان نے بیان کیا کہا میں نے محمد بن منقدر سے سنا بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آیادت کے لیے تشریف لائے یہ دونوں بزرگ پیدل چل کر آئے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مجھ پر بے ہوچی تاریخ تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا اس سے مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اوقات صفیان نے یہ الفاظ بیان کیے کہ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کے بارے میں کس طرح فیصلہ کروں میں اپنے مال کا کیا کروں بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراز کی آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 7309 ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن اسبہانی نے ان سے ابو صالح زکوان نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے ہمارے لیے بھی آپ کوئی دن اپنی طرف سے مخصوص کر دیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فلان فلان دن فلان فلان جگہ جمع ہو جاؤ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں اس کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت بھی اپنی زندگی میں اپنے تین بچے آگے بھیج دے گی یعنی ان کی وفات ہو جائے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گے اس پر ان میں سے ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو انہوں نے اس کلمے کو دو مرتبہ دہرایا پھر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دو 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 بھی یہی درجہ رکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمر 7310 عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا اس میں علمی اور دینی غلبہ بھی داخل ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے صحیح بخاری حدیث تمر 7311 حمید نے خبر دی کہا کہ میں نے معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے اور اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یعاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے صحیح بخاری حدیث تمر 7312 جعابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرے بازمت و بزرگ مو کی پناہ مانگتا ہوں یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے تو اس پر پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرے مبارک مو کی پناہ مانگتا ہوں پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم میں سے باز کو باز کا خوف چکھائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں آسان و سہل ہیں صحیح بخاری حدیث سمر ساتھ ہزار تین سو تیرہ عبداللہ بن وحب نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیوی کے یہاں کالا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کو میں اپنا نہیں سمجھتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہیں دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں کہا کہ سرخ ہیں پوچھا کہ ان میں کوئی خاکی بھی ہے انہوں نے کہا ہاں ان میں خاکی بھی ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس رنگ کا پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رنگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے اس بچے کا رنگ بھی کسی رنگ نے کھینچ لیا ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچے کے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تیم سو چودہ ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے ان سے صعیب بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ارض کیا کہ میری والدانیں حج کرنے کی نظر مانی تھی اور وہ آدائیگی سے پہلے ہی وفات پا گئیں کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے حج کر لو تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم اسے پورا کرتی انہوں نے کہا کہ ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس قرض کو بھی پورا کر جو اللہ تعالیٰ کا ہے کیونکہ اس قرض کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار تیم سو پندرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوتی ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو سولہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے عورت کے املاس کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہوں سے پوچھا یہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے پیٹ پر جبکہ وہ حاملہ ہو مار دیا گیا ہو اور اس کا ناتمام ادھورہ بچہ گر گیا ہو عمر رضی اللہ عنہوں نے پوچھا آپ لوگوں میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے میں نے کہا کہ میں نے سنی ہے پوچھا کیا حدیث ہے میں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایسی صورت میں ایک غلام یا باندی تابان کے طور پر ہے عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ تم اب چھوٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم نے جو حدیث بیان کی ہے اس سلسلے میں نجات کا کوئی ذریعہ یعنی کوئی شہدت کہ واقعی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی لاؤ صحیح بخاری حدیث نمر 7317 پھر میں نکلا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہوں مل گئے اور میں انہیں لایا اور انہوں نے میرے ساتھ گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اس میں ایک غلام یا باندی کی تابان ہے حشام بن عربہ کے ساتھ اس حدیث کو ابن عبی زناد نے بھی اپنے باپ سے انہوں نے عربہ سے انہوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 7318 ابن عبی زعب نے بیان کیا ان سے مغبرین اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں سے کون مراد ہے پارسی اور نصرانی آپ نے فرمایا پھر اور کون صحیح بخاری حدیث نمبر 7319 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی امتوں کو ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباہ کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباہ کرو گے ہم نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں فرمایا پھر اور کون صحیح بخاری حدیث نمبر 7320 عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل پر بھی پڑے گا بعض اوقات سفیان نے اس طرح بیان کیا کہ اس کے خون کا کیونکہ اسی نے سب سے پہلے نہ حق خون کی بری رسم قائم کی صحیح بخاری حدیث نمبر 7321 امام مالک نے بیان کیا انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ عنصاری صلی اللہ عنہوں سے کہ ایک گمار قائص بن ابی حازم یا قائص بن حازم یا اور کوئی نے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی پھر مدینے میں اس کو تب آنے لگی وہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت توڑ دیجئے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پھر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کیا اس کے بعد وہ مدینے سے نکل کر اپنے جنگل کو چلا گیا تو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ ان لوہار کی بھٹی کی طرح ہے جو اپنی میل کچیل دور کر دیتی ہے اور کھرے پاکیزہ مال کو رکھ لیتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7322 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا جب وہ آخری حج آیا جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے منا میں مجھ سے کہا کاش تم امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو آج دیکھتے جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلان شخص کہتا ہے کہ اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے تو ہم فلان سے بیعت کر لیں گے یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج سیپہر کو کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ سناؤں گا اور ان کو ڈراؤں گا جو عام مسلمانوں کے حق کو غصب کرنا چاہتے ہیں اور خود اپنی رائے سے امیر منتخب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں نے ارز کیا کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ موسم حج میں ہر طرح کے نواقف اور معمولی لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ سب کسرت سے آپ کی مجلس میں جمع ہو جائیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی بات کا صحیح مطلب نہ سمجھ کر کچھ اور معنی نہ کر لیں اور اسے مو در مو وڑاتے پھریں اس لیے ابھی توقف کیجئے جب آپ مدینہ پہنچے جو دار الحجرت اور دار السنہ ہے تو وہاں آپ کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہجرین و انصار خالص ایسے ہی لوگ ملیں گے وہ آپ کی بات کو یاد رکھیں گے اور اس کا مطلب بھی ٹھیک بیان کریں گے اس پر امیر المومنی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ واللہ میں مدینہ پہنچ کر جو پہلا خطبہ دوں گا اس میں اس کا بیان کروں گا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں جمعہ کے دن دوپہر ڈھلے برامد ہوئے اور خطبہ سنایا انہوں نے کہا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن اتارا اس قرآن میں رجم کی آیت بھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 7330 محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ہم ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کے پاس تھے اور ان کے جسم پر کتان کے دو کپڑے گیرو میں رنگے ہوئے تھے انہوں نے انہی کپڑوں میں ناک ساف کی اور کہا واہ واہ دیکھو ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کتان کے کپڑوں میں ناک ساف کرتا ہے اب ایسا مالدار ہو گیا حالانکہ میں نے اپنے آپ کو ایک زمانے میں ایسا پایا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور عائشہ رضی اللہ انہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا اور گزرنے والا میری گردن پر یہ سمجھ کر پاؤں رکھتا تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں حالانکہ مجھے جنون نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 7324 عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا کہا کہ ابن عباس رضی اللہ انہوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں گئے ہیں کہا کہ ہاں میں اس وقت کم سن تھا اگر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو اتنا نزدیک کا رشتہ نہ ہوتا اور میں کم سن نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا تھا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر اس نشان کے پاس آئے جو کسیر بن سلط کے مکان کے پاس ہے اور وہاں آپ نے نماز عید پڑھائی پھر خطبہ دیا انہوں نے آزان اور عقامت کا ذکر نہیں کیا پھر آپ نے صدقہ دینے کا حکم دیا تو عورتیں اپنے کانوں اور گردنوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں زیوروں کا صدقہ دینے کے لیے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا وہ آئے اور صدقہ میں ملی ہوئی چیزوں کو لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 7325 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبعہ میں تشریف لاتے تھے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر صحیح بخاری حدیث نمبر 7326 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے انتقال کے بعد میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں دفن مت کرنا کیونکہ میں پسند نہیں کرتی کہ میری آپ کی اور بیویوں سے زیادہ پاکی بیان کی جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 7327 اور حشام سے روایت ہے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آدمی بھیجا کہ مجھے اجازت دیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جاؤں انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے قسم میں ان کو اجازت دیتی ہوں راوی نے بیان کیا کہ پہلے جب کوئی صحابی ان سے وہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتے تو وہ کہلا دیتی تھی کہ نہیں اللہ کے قسم میں ان کے ساتھ کسی اور کو دفن نہیں ہونے دوں گی صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار تین سو اٹھائیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر ان گاؤں میں جاتے جو مدینہ کی بلندی پر واقع ہیں وہاں پہنچ جاتے اور سورج بلند رہتا ایوالی مدینہ کا بھی یہی حکم ہے اور لیس نے بھی اس حدیث کو یونس سے روایت کیا اس میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ گاؤں مدینہ سے تین یا چار میل پر واقع ہیں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار تین سو انتیس قاسم بن مالک نے بیان کیا ان سے جعید نے انہوں نے سائی بن یزید سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا تمہارے وقت کی مد سے ایک مد اور ایک تہائی مد کا ہوتا تھا پھر سا کی مقدار بڑھ گئی یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ چار مد کا ہو گیا قاسم بن مالک نے جعید سے سنا صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار تین سو تیس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان مدینہ والوں کے پیمانے میں انہیں برکت دے اور ان کے سا اور مد میں انہیں برکت دے آپ کی مراد اہل مدینہ کے سا و مد سے تھی مدنی سا اور مد کو بھی تاریخی عظمت حاصل ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار تین سو اکتس ابو زمرہ نے بیان کیا کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رجم کا حکم دیا اور انہیں مسجد کی اس جگہ کے قریب رجم کیا گیا جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار تین سو اکتس امام مالک نے بیان کیا ان سے مطلب کے مولا عمروں نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ اہد پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا اور میں تیرے حکم سے اس کے دونوں پتھری لے کناروں کے درمیانی علاقے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں اس روایت کے مطابعت سحل رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد کے متعلق کی ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7333 ابو حازم نے بیان کیا ان سے سحل رضی اللہ عنہوں نے مسجد نبوی کی قبلہ کی طرف کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکریوں کے گزرنے جتنا فاصلہ تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 7334 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان ان کے زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا یہ ممبر میرے حوز پر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ 7335 عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کر آئی اور وہ گھوڑے چھوڑے گئے جو گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے گئے تھے تو ان کے دوڑنے کا میدان مقام حفیہ سے سنیت الودا تک تھا اور جو تیار نہیں کیے گئے تھے ان کے دوڑنے کا میدان سنیت الودا سے مسجد بنی ذریق تک تھا اور عبداللہ رضی اللہ عنہوں بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 7336 اسحاق نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عیسیٰ اور ابن عدریس نے قبر دی اور ابن ابی غنیہ نے قبر دی انہیں ابو حیان نے انہیں شعبی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیتے سنا صحیح بخاری حدیث نمہ 7337 سائب بن یزید نے قبر دی انہوں نے عثمان بن افان رضی اللہ عنہوں سے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے ہمیں خطاب کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ 7338 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لگن رکھی جاتی تھی اور ہم دونوں اس سے ایک ساتھ نہاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ 7349 عاصم احول نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور قریش کے درمیان میرے اس گھر میں بھائی چارہ کرایا جو مدینہ منورہ میں ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7349 اور آپ نے قبائل بنی سلیم کے لیے ایک مہینے تک دعا قنوط پڑھی جس میں ان کے لیے بددعا کی یہ وہ بدباطن غدار تھے جو چند قرآن کو مدو کر کے اپنے پاس لے گئے تھے پھر ان کو دھوکے سے شہید کر ڈالا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 7341 برید نے بیان کیا ان سے ابو بردہ نے کہا کہ میں مدینہ منورہ آیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے میری ملقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو تو میں تمہیں اس پیالے میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا اور پھر ہم اس نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا اور انہوں نے مجھے ستو پلایا اور کھجور کھلائی اور میں نے ان کے نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمہ 7342 عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس رات ایک میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی عقیق میں تھے اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور کہیے کہ عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہوں اور حارون بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے علی نے بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ عمرہ فی حج صحیح بخاری حدیث نمہ 7343 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے مقام قرن جحفہ کو اہل شام کے لیے اور ذو الحلیفہ کو اہل مدینہ کے لیے مقات مقرر کیا بیان کیا کہ میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن کے لیے جل ملم مقات ہے اور عراق کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عراق نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 7344 موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ مقام ذو الحلیفہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے خواب دکھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ایک مبارک وادیم ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7345 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فجر کی نماز میں یہ دعا رکو سے سر اٹھانے کے بعد پڑھتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں پھر آپ نے کہا اے اللہ فلان اور فلان کو اپنی رحمت سے دور کر دے اس پر اللہ عز و عجل نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے کہ بلا شبا وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7346 حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگ تحجد کے نماز نہیں پڑھتے علی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں پس جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے تو ہم کو اٹھا دے گا جو ہی میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو آپ پیچھ موڑ کر واپس جانے لگے اور کوئی جواب نہیں دیا لیکن واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اور انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے اگر کوئی تمہارے پاس رات میں آئے تو تارق کہلائے گا اور قرآن میں جو وطارق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ستارہ ہے اور ساقب بمانی چمکتا ہوا عرب لوگ آگ جلانے والے سے کہتے ہیں اس سقو نارک یعنی آگ روشن کر اس سے لفظ ساقب ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار تین سو سینٹالیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد نبوی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کے پاس چلو چنانچہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جب ہم ان کے مدرسے تک پہنچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر انہیں آواز دی اور فرمایا اے یہودیوں اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے اس پر یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پہنچا دیا راوی نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے فرمایا کہ یہی میرا مقصد ہے اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے انہوں نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام خدا پہنچا دیا پھر آپ نے یہی بات تیسری بار کہی اور فرمایا جان لو کہ ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس جگہ سے باہر کر دوں پس تم میں سے جو کوئی اپنی جائدات کے بدلے میں کوئی قیمت پاتا ہو تو اسے بیچ لے ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے تم کو یہ شہر چھوڑنا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 7348 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا وہ ارز کریں گے کہ ہاں اے رب پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تمہارے گواہ کون ہیں نوح علیہ السلام ارز کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پھر تمہیں لائے جائے گا اور تم لوگ ان کے حق میں شہادت دو گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا کہا کہ وست بمان عدل میانہ روح ہے تاکہ تم لوگوں کیلئے گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے اسحاق بن منصور سے جعفر بن عون نے روایت کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا ان سے ابو صالح نے ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی صحیح بخاری حدیث نمر 7349 ابو سعید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عدی انصاری کے ایک صاحب سواد بن عزیہ کو خیبر کا عامل بنا کر بھیجا تو وہ امدہ قسم کی کھجوریں وصول کر کے لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیبر کی تمام خجوریں ایسی ہی ہیں انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم ایسی ایک سا خجور دو سا خراب خجور کے بدلے خرید لیتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہ کیا کرو بلکہ جنس کو جنس کے بدلے برابر برابر میں خریدو یا یوں کرو کہ ردی کھجور نقد بیش ڈالو پھر یہ کھجور اس کے بدلے خرید لو اسی طرح ہر چیز کا جو تول کر بکتی ہے اس کا حکم انہی چیزوں کا ہے جو ناب کر بکتی ہیں صحیح بخاری حدیث تمر 7350 7351 موسیقی